جو کچھ بول سکے ہم ایسے مقریوں کو بھولاتے ہیں جو رنگین شنگین بن کے آتے ہیں جبے کبے پہنے ہوئے ہو رنگ برنگ کے اور ایسے آئیں گے رنگیلے چمکیلے بیوٹی پالر سے چمک کے چمک بہت رہی مقری بڑا خوبصورت ہے یہ رنگ کروا کیا ہے بیوٹی پالر سے کمال اس میں نہیں ہے آپ ایسے مقری بھولایا کرو جو پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہو ایسے نات خانوں سے نات سورا کرو جو نمازی ہو آج ہر کیا تھا مسجد کے اندر نماز پڑھنے گئے پہلی سب پوری ہوئی تھی مشکل سے پہلی سب پوری ہوئی ہے آج ہزارہ لوگ آئے ہیں مسجد میں جگہ نہیں پچھنی چاہیے لیکن ایک سب مسجد کی ہوئی ہے مسجد مرسی آخا ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اصاب حجازی نہ رہے مرچی تو بنا دیں شب بھرمی ایمہ کی حالت والوں نے مل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا ہم اگر پانچ ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے تو عرس کا کیا مطلب ہوا عرس کے فیضان اسی وقت جاری ہوں گے جب مسائے ہی پہ عرس کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی تقوی کے ساتھ جیئیں گے پانچ رق کی نماز پڑھیں گے حرام اور حلال میں تمیز ہوگی چار پانچ آدمی یہ سمجھتے ہیں شاید کہ سلام کا جواب دینا چاہیے نحمد ہونو صلی علی رسوله الكریم الحمدللہ الحمدللہ اللذی کفا والسلامون علی عباده اللذین استفاق وما باقفارو باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤو ایل المتقون اعمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین وشاکرین فالحمدللہ رف العالمین صدر اجلاس خورتی پیر سیز الہاج اسلام شاہ صاحب قبلہ صاحب سجادہ آستانی علیہ حضرت اللہ مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قبلہ ایڈیٹر مائی دیبا جوتبور شیخ العدیس اللہ مولانا مفتی شویب علم صاحب قبلہ اللہ اللہ مولانا ملعی دیگر سادات کرام معلومہ زبیل احترام دور و نزدیک صائع ہوئی سنی عوام کچھ ورز و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت میں حدیعہ درود و سلام پیش کر لیں اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وآلہی وصحبی بارک و سلیم صلی اللہ و سلام من علیکہ یا رسول اللہ ناظر میں اجلاس اور مجھ سے پیش رو مقدرین نے بڑی محنتیں کی آپ لوگوں پر تھوڑی دیل میں حاضر آیا میں زیادہ تفسرہ نہ کر کے بس ایک بات کہوں گا کہ مرضائی والوں کو بڑا تنگ کیا آپ لوگوں نے ان تمام اسٹیز والوں کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے آپ لوگ رضائی میں خوش جائیں یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو گھر میں سونے نہیں دیا جاتا ہے یہ مجبور ہیں بیچارے جو آج تہلی مرتبہ رضائی دیکھئے انہوں نے تو رضائی کے اندر خوش رہے ہیں میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے دو دو رضائیاں سر کے اوپر ڈالو کوئی پروگلم ہے کیونکہ میں مقرر تو ہوں نہیں ہمارے سامنے سے کوئی آٹھ دس بچے ہوتے ہیں نہیں چار بچے ہوتے ہیں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے خیردرود شکر ایک مرتبہ جی لگا کے پڑھروڑھوں کو لوگ درود پڑھنا جو اپنی دھروڑے سے ڈرتے نہیں ہیں بلن لواظے پرسیطات اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد والی ہی وسلم night بھاری کو سلیم یہ آگے جو بیٹھے ہوئے نا بیس تیس آدمی یہ لو گھر والی سمجھے باقی پیچھے والے سب خطرے میں بچ رہے ورنہ اوپر سی ایم کی بھی کرسی بالبال بجھ گئی خیر 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 مجھے اس پر تفسرہ نہیں کرنا ہے خود پر ایک بار میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہو اللہ المتقون اولیاء متقی ہی ہوتے اور مت متقی ہی لوگوں کا عرص ہوتا ہے عرص کا ماخص ایک حدیث پاک ہے میں نہیں کہتا ہوں دوسری کمپنی والے بھی لگے فیصلہ حق مسئلہ میں بھی ہے علماء بیٹھے ہوئے میری سرپستی کر رہے ہیں میں ان کو تقریب سنانے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تھوڑی اصلاح لے لو ان سے تاکہ مجھے بھی محسوس ہو کہ میں تھوڑا بہت بول لیتا ہوں وہ خرید تو نہیں لیکن بس عرض کرنا دو تین چیزوں کو جو ضروری سمجھتا ہوں خیر عرص کے حوالے سے ذہن میں بات آگئی عرص کا ماخص ایک حدیث پاک ہے سننے ابی داود اور دوسری روایتوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے اور قبر میں اس کو دفنایا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد جب لوگ چلتے ہیں کہ جب مہیت کو دفن کر کے لوگ چلتے ہیں 짜ائی سکتا کے اقصر کتابوں میں ہیں تو اس راق contracting مہیت کی چلنے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے آج تو کہتے ہیں نا کہ سنتا ہے جا وہ تمہارے سلام کا جواب مردہ سنتا نہیں ہے حضور سے پوچھا گیا حضور نے کہا تم سے زیادہ سنتا ہے آپ کسی ولی کے آستانے پہ جاؤ گے تو سلام کرو گے تو تمہارے سلام کا جواب دے گا آپ کے سلام کا جواب وہ سنے گا لیکن آپ ان کے سلام کا جواب نہیں سن پاؤ گے آپ سلام کرو گے وہ سلام سنیں گے لیکن انہوں نے جواب دے دیا آپ نہیں سن پائیں گے اور سن لیا تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھو گے تو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں اسے جب ویریفیکشن ہو جاتا ہے کمپلیٹ سوالوں کا جواب تب فرشتے کرتے ہیں نم کا نومت الوروس سوجہ جیسے دلہنس ہوتی ہے اسی حدیث سے عرص ہونا ہے اور یہی حدیث اصل اور واقع بیان کی گئی ہے حدیث پاک فیصلہ ہفت مسئلہ میں امداد اللہ مہاجر مکی اس کے مسننی پہ اس میں موجود ہے اور آج جب تو حضرت معاملہ اور بھی ہو گیا ہمارے لئے آسان میت کو جنازہ پڑھانے کے بعد دعا کرتے تھے تو ایک کمپنی کہتی تھی کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ جائز نہیں ہے یہ عوام پر صرف دھوکہ دیا گیا ابھی ایک کمپنی کے ایجنٹ کے بیٹے کا ہی دٹال ہو گیا تو اس نے جنازہ پڑھا کے بیٹے کی جنازے کے بعد دعا بھی مانگی ہے اہل سنت کے لوگ جب قبر کی اوپر پھول ڈالتے ہیں اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے اب پھول بھی ڈالے گئے ہیں حالانکہ ایک جگہ بات ہوئی مرسا میں نے کہا ان کو کہ اگر ایسی کتاب میں دکھا دیں پھول ڈالنا قبر کی اوپر کہ جس کتاب سے تمہارے مفتی بھی فتوہ دیتے ہیں تب اور کس کتاب میں میں نے اٹھاؤ فتاوہ عالمگیری فتاوہ عالمگیری کے اندر موجود ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کو اورنگزیب عالمگیر نے پانچ سو دنیا سے اکٹھے کر کے مفتیانے کرام کو اور بازر کا ان کا وظیفہ جاری کر کے اور کتاب لپائی گئی اور مفترک کتاب ایسی ہے کہ ہندوستان اکھنڈ بھارت کی سپریم کورٹ کے اندر اس کتاب کو فضیلت حاصل ہے اور یہ مانت اپراک کتاب ہے آج بھی مسلم لاکہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے فتاوہ عالمگیری سے لکھ دیا تو سپریم کورٹ کا جج بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر یہ موجود ہے ہم جب تک ڈال رہے تھے قبروں پہ بھول بھولے کہ نہیں جائز نہیں ہے اور جب اپنے بیٹے کی قبر کی باری آئی تو ڈال دیا گیا آج تک یہ کمپنی قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کو ناجائز ہو حرام مانتی رہی ہے لیکن بیٹے کا نمبر آیا تو قبر پہ ہاتھ اٹھا دیئے گا سیار ساری دنیا نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے اور جب بیٹے کی باری آئی تو قبر پکی بھی بنا دی گئی نبی کے بارے میں جس قوم کا نظریہ یہ تھا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے ایک مولیوی نے یہ نظریہ پیش کیا تقویت علیمان میں اور رشیر احمد گنگوہی نے پتا ہوا رشیر یہ ہے کہ اندر اس کو ویلی فیٹیشن دیا ہے اس کی تصدیق کی ہے کہ اس نے صحیح لکھا جب کہا تو بولے کے ساتھ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لینا دینا ہے لینا بھی ہے اور دینا بھی ہے اور وہ جو بولتے ہیں نا کہ لینے کے دینے بھی پڑھیں گے وہاں اب کیا ہوا تو میں نے جملہ ایک استوال کیا تھا اس وقت بولے ہیرو ہونڈا ایک موٹر سائیکل چلتا تھا ہندوستان میں اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ چلتا رہا پھر کمپنی ڈیوائیڈ ہو گئی نام دو ہو گئے ایک کا نام ہیرو ایک کا نام ہونڈا چیز ایک ہی ہے نام الگ الگ ہو گئے اب یہاں پر بھی کمپنی کے نام الگ الگ ہوئے نام میں نہیں لیتا کیونکہ مائک ہمارا لائٹ ہماری اسٹیج ہمارا علماء ہمارے اور پچار دوسرے کا ہم سے نہیں ہوگی اس لئے علماء اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اگر اس طرح کا کوئی بہروپیا آئے تو بتا دینا جو چیزیں ہم کر رہے ہیں جو عمل کر رہے ہیں وہ تمہارے علماء کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کئی قبر پہ گسل ہو جاتا ہے تب ان کو درب کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ قبر میں فیض اور برکت ہے قبر فیض اور برکت کی جگہ ہے اس لئے اُس کیا جاتا ہے میں اس کی ایک مثال علماء کی توجہ چاہوں گا پیش کر دیتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کا جب مثال ہوا تھا تو ان کی قبر کی منزل جب آئی تو اہل مصر میں اختلاف ہو گیا مصر کے ایک حصے کے لوگ بولے یہاں تفن کیا جائے دوسرے نے کہا یہاں تفن کیا جائے جب ایک سائیڈ میں رکھی گئی ان کی قبر تو اس طرح ہریالی ہو گئی پھر دوسری طرح بکھا گیا تو ادھر ہریالی ہو گئی تو اختلاف ہوا تو بات یہاں پہنچی کہ ان کی قبر کو دریا کے اندر رکھ دیا جائے سمندر وہ مارکھل کے اندر بنا کے تاکہ اس قبر کی اوپر سے پانی گزرے گا تو اس پانی کے فیض سے سارے مصر والے فیضی آپ ہوں گے تو ہم ارس میں آئے ہیں تو میں نے یہ کہا ارس صرف متقی آدمی کا ہوتا ہے تقوی کسے کہتے ہیں علمہ ناصر الدین بیضاوی نے تقوی کی تین کٹیگری بیان کی ہے ایک عوام کا تقوی ایک خواس کا تقوی ایک اخصن خواس کا تقوی علمہ جانتے ہیں یہ بیضاوی پڑھاتے ہوئی زندگی بیٹھ گئی عوام کا تقوی یہ ہے کہ انسان کفر و شرک سے بچ جائے خواس کا تقوی یہ ہے کہ انسان کفر و شرک سے بھی بچ جائے اور ہر حرام سے بچے اور ہر اللہ کا حکم ہے اور اس کو بانیاں جو نہیں ہے اسے بچے اور اخصن خواس کا تقوی یہ ہے کہ وہ خلاف اولا چیز سے بھی بچے اور اخصن خواس اگر خلاف اولا کوئی عمل ہوتا ہے تو ہمارے نزدیک جائز ہوتا ہے ان کے لئے جائز نہیں ہوتا ہے وہ اور یہ ہو سکتا ہے حضرت امام احمد بن حمل تقریر کر رہے تھے مجمع سے ایک عورت نے سوال پوچھا کہا کہ حضور میں چرخہ کات کے اور اس کی کمائی استعمال کرتی ہوں اس زمانے میں چرخے کا دور تھا چرخہ کات کے اور اس کی کمائی گھر پہ استعمال کی جاتی ہے سرکاری روشنی جھاڑ پانوس کی شکل میں جب میرے دروازے کے آگے سے گزرتی ہے لائٹ تو سرکاری روشنی کی کا جو سوت ہوتا ہے وہ قوالٹی میں ہوتا ہے چاند کی روشنی میں سوت کاتی ہوں وہ ذرا لو قوالٹی کا ہوتا ہے مہنگا اور سستے میں ڈیفرنس ہو جاتا ہے تو کیا سرکاری روشنی میں سوت کات کے بھیج سکتی ہوں تو امام احمد بن عمل نے کہا کہا جا کے پوچھو یہ عورت کس گھرانے کی ہے جب پوچھا کہ کس خاندار کی ہو اس نے کہا خاندار ذات برادری نہیں پوچھی جاتی ہے مفتی کا کام ذات برادری پہ بات کرنے کا نہیں ہے مفتی کا کام ہے سوال کا جواب دینا اس نے کہا کہ یہ مسئلہ کوئی خاص گھرانے کی عورت پوچھ سکتی ہے عام عورت نہیں ہو سکتی ہے تو کہا میں بشرحافی کی بہن ہوں وہ کہا اور عورت کے لیے جائز تھا لیکن بشرحافی کی بہن ہے تو بشرحافی کا گھر کا تخوا بلند ہے اس لیے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ سرکاری روشنی میں سوت کات کے بھیجے کہا کیا سمجھتے ہیں یہ تخوا ایسے میں جاتا ہے تخوا حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرنے پڑتی ہے تپسیہ کا پڑتی ہے سوفیہ کو پڑھوا پوچھی آپ ان علماء سے تذکیہ نفس کرنا پڑتا ہے تصفیہ قلب کرنا پڑتا ہے تحلیہ روح کرنا پڑتا ہے تجلیہ نظر ہوتا ہے اس کے بعد میں پھر روانی سفر ہوتے ہیں پھر انسان کی وران ہوتی ہے یہ سالک کا سفر ہوتا ہے اور عارف کا سفر ہوتا ہے واسل کا سفر ہوتا ہے ارفان کا درجہ ہوتا ہے اور سلوک کا درجہ ہوتا ہے ویسال کا درجہ ہوتا ہے یہ درجہ جب انسان فیہ کرتا ہے تب انسان تقوی کی ڈگر پہ ہوتا ہے کھالی لنگر کھانے سے تقوی حاصل نہیں ہوگا کھالی عرص پہ مزار میں آزر ہوگے اور عرص پہ چادر چڑھانے سے تقوی حاصل نہیں ہوگا کھالی دستہ سنگوکیاں پہن کے چمتے بجانے سے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا آج حالات کیا ہے آپ کھانکہوں کا جائزہ لے کے دیکھیں عرص کا تقدس پامال ہو چکا ہے یہ لٹھ قسم کے جو مجابر ہیں ان کی شکلیں نہیں اٹھتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں گنے قسم کی شکلیں ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ سجدے کروائے جا رہے ہیں قبروں کو سجدے کروائے جا رہے ہیں مزارات کو سجدے کروائے جا رہے ہیں توام کروائے جا رہا ہے توام صرف بیت اللہ کا جائز ہے سجدہ صرف خدا کو ہے خدا کہہ رہا ہے کسی کو سجدہ تعظیمی کیا تو حرام سجدہ عبادت اگر کیا تو شرک ہے کون کہاں جا رہی ہے آج ہمارے جلسے بھی بناکام ہو گئے حالات یہی سے ہو گئے ہیں ہم ایسے مقریوں کو سننے ہی نہیں چاہتے ہیں جو کچھ بول سکے ہم ایسے مقریوں کو بھولاتے ہیں جو رنگی نشنگین بن کے آتے ہیں جبے کبے پہنے ہوئے ہو رنگ بھی رنگے اور ایسے آئیں گے پہلی سب پوری ہوئی تھی مشکل سے پہلی سب پوری ہوئی ہے آج ہزارہ لوگ آئے ہیں مسجد میں جگہ نہیں پچھنی چاہیے لیکن ایک سب مسجد کی ہوئی ہے مسجد مرسی آخا ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبیوں صاحب حجازی نہ رہے مسجد تو بنا دیں شب بھرمی ایمہ کی حالت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا ہم اگر پانچ رکھ کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے تو ارس کا کیا مطلب ہوا ارس کے فیضان اسی وقت جاری ہوں گے جب مسائی پہ ارس کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی تقوی کے ساتھ جیئیں گے پانچ رکھ کی نماز پڑھیں گے حرام اور حلال میں طویز ہوگی تب فائدہ ہوگا وقت نہیں ہے میرے بعد حضرت کا بیان ہے اور میں بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کا بیان موسیقی